اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف سیکنڈ یر یہ آپ کا ایڈوکیشن کا لیکچر ہے ہم نے اپنا فرس چپٹر سٹارٹ کیا ہے برس اغیر میں مسلمانوں کی تعلیم اور اب جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے اپنا وہ ہے برس اغیر میں نظام تعلیم کے نمائی پہلو کون کون سے تھے اس میں آپ نے نساب پڑھا تدریسی طریقے پڑھے اور مختلف اہد میں طریف حکمرانوں کے دور میں نساب کے لحاظ سے کتنے اہد میں ان کو تخصیم کیا گیا تھا تدریسی طریقے میں آپ نے پچھلے لیکچر میں تقریری طریقہ درسی خطب کا طریقہ گہرہ متعلق کا طریقہ بحث و مباہثہ مونیٹرل سسٹم یہ سب آپ نے پڑھ لیا تھا کہ یہ کون کون سے طریقے رائش تھے اس دور میں ٹھیک ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جائزہ ٹھیک ہے یعنی تدریسی طریقے کے جو end result ہم نے اپنا چیک کرنا ہوگا کہ جو ہم نے ایک استاد نے جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو لرننگ کرائی اس کا وہ جائزہ کس طرح لے گا اور اس کو evaluate کس طرح کرتا تھا وہ اس دور میں بری صغیر پاکو ہند میں مسلمانوں کے دور میں جائزے کا نظام اس قدر طرف کی آفتہ نہ تھا جو آج کے دور میں پائے جاتا ہے لیکن اسازہ تعلیم مقاصد کے پیش نظر اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردی کا جائزہ لے کرینے اگلے درجے میں ترقی دیتے تھے بری صغیر پاکو ہند میں جس دور کی ہم نے تعلیم نظام پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے قائم کردہ حکومت کے زیر سایہ اس دور میں یہ بتاتے ہیں کہ جو جائزے کا نظام ہے اس قدر ترقی آفتہ نہیں تھا جائزہ مطلب evaluation system of evaluation evaluation کس طرح سے ہوتی ہے جو یہ آپ کے exams لیے جاتے ہیں test لیے جاتے ہیں آپ کے practicals ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی grading کر کے آپ کو pass یا fail consider کر کے جو بچے اس جائزے کو یا اس evaluation میں pass ہو جاتے ہیں ان کو next class میں promotion دے دی جاتی ہے اور جو اس میں fail ہو جاتے ہیں وہ same class repeat کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس دور میں یہ جائزے کا نظام یا methods of evaluation اتنے زیادہ ترقی آفتہ نہیں تھے یا اتنے زیادہ strong نہیں تھے لیکن پھر بھی اس دور کے جتنے بھی اسادزہ تھے وہ اپنے تعلیمی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی ان کو جو اپنی تدریز سے جو بھی مقصد حاصل کرنا ہوتا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیتے تھے کہ ان کے سکھائے وے علم کی کس حد تک بچے یا جو ان کا طالب علم ہے اس کے کردار میں کس حد تک تبدیلی آئی اور پھر اس جائزے کے ہی بنیاد پر وہ ان کو اگلے درجے میں یا اگلی class میں ترقی دیتے تھے ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی خاص مدد مخصوص نہیں تھی جیسے آپ کے اب جو آج کل کا جو educational trend ہے اس میں ایک سال کے بعد آپ کے اس class کا exam ہوتا ہے اور آپ کو next class میں promote کر دیا جاتا ہے لیکن اس دور میں کوئی خاص ایسی مدد ایک سال یا چھ مہینے یا آٹھ مہینے کسی قسم کی کوئی defined time period نہیں تھا کہ اتنے time کے بعد exams ہوں گے یا جائزہ لیا جائے گا یا evaluate کیا جائے گا اور student کو next class میں بھیج دیا جائے گا ابتدائی تعلیم میں آم مختہ کا طریقہ رائش تھا چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا تھا مولم اسے سن کر اگلے سبق پڑھنے کی اجازت دیتا تھا آم مختہ مطلب اس کو زبانی اچھی طرح سے یاد کر لینا ابتدائی تعلیم میں جو ابتدائی classes تھیں جو چھوٹی جماعتیں تھیں ان میں آم مختہ کا طریقہ رائش تھا یعنی بچوں کو سبق پڑھا دیا جاتا تھا اور جب ان کو وہ سبق استاد سنے اور وہ ان کو اذبر یاد ہو اور اچھی طرح سے وہ اس کو سنا دیں تو اس کو اگلے سبق دے دیا جاتا تھا مولم ہفتے میں ایک دن آم مختہ سننے کے لیے مقرر کرتا تھا یعنی ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ حافظہ تھا اور اس طرح یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ بچوں نے کس قدر سبق یاد رکھا ہے یعنی ایک دن ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ مقرر ہوتا تھا آم مختہ کے لیے سبق یاد کیا ہوا سبق سننے کے لیے اور اس کا مقصد کیا تھا ابتدائی classes میں ابتدائی جماعتوں میں آم مختہ کے مقصد کیا تھا یاد کی زیادہ سے زیادہ یاد کروانے کا اس لیے یاد کرائی جاتا تھا کہ بچوں کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور جب وہ ثانوی درجے کی تعلیم یا آلہ درجے کی تعلیم حاصل کریں تو اس میں ان کا حافظہ جو ابتدائی classes میں مضبوط کر دیا گیا ہے وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا آلہ تعلیم میں دوران تدریس سوال و جوابات بحث و مباعث و مذاکرات و مناظرے جائزے کے مقاصد کو پورا کرتے تھے جب ہم بات کرتے ہیں آلہ تعلیم کے درجے کی تو اس میں تدریس کے دوران ہی سوال و جوابات کیا جاتے تھے یعنی جو ہم نے کل پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا discussion method student teacher discussion جو ہوتی تھی دوران تدریس وہ جائزے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بحث و مباعثہ مختلف یعنی بحث و مباعثے کہ طریقے اس میں وہ بھی discussion جو ہے اس سے related اس topic سے related جو ہوتی تھی اس میں بھی اور مذاکرات و مناظرے مختلف جو ہیں ایک دوسرے سے اسی topic پہ teacher student جو ہے وہ آپس میں اچھی طرح سے discussion کرتے تھے اور اسی discussion method کے دوران ہی teacher جائزہ لے لیتا تھا استاد evaluate کر لیتا تھا یہ چیز کہ اس کی پڑھایا گیا علم جو ہے وہ اس کے طالبین کو کس حد تک سمجھ میں آ چکا ہے اس زمانے میں امتحانات کا وہ ڈراؤنا اور تباہ کن تصویل نہ تھا جو آج کل کے طریقہ امتحانات سے وابستہ ہے جو آج کا آپ کا examination system ہے اس طرح کے جو ہے وہ انتہائی بچوں کے ذہنوں کو خوف زیدہ کر دینے والے چیز اس طور میں موجود نہیں تھی استاد ازمائشی سوالات پوچھتا تھا جس کے ذریعے طلبہ کی قابلیت کا اندازہ ہوتا رہتا تھا ٹھیک ہے ازمائشی سوالات اس کی trials دی جاتی تھیں اور اس سے مختلف سوالات جو ہے وہ پوچھتے چلے جاتے تھے اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی learning جو چیز اس کو سکھائی جاری ہے وہ اب اس وقت کس stage پہ ہے اور اس کو مزید کتنی محنت کی استاد کو ساتھ ساتھ شاگرد کو کتنی ضرورت ہے اور اس طرح سے قابلیت کا اندازہ یعنی کس حد تک وہ اس skill میں اس learning میں اس علم کو سیکھنے میں قابل ہو چکا ہے اور مزید کتنی محنت کی ضرورت ہے استاد و شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ رہتا تھا جو جائزے میں بہت مفید ثابت ہوتا تھا استاد و شاگرد کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو آپ نے ہم نے جو پچھلے چار مسلم مفکرین پڑھے ہیں ان سب نے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ ایک تو تدریسی دورانے تدریس بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور تدریسی عمل کے ختم ہونے کے بعد بھی جب جائزے کا وقت آتا ہے تب بھی استاد شاگرد کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں اگر گہرا ہوں گے استاد اچھی طرح سے اپنے شاگرد کے قابلیتوں سے اور انفرادی خصیات سے واقف ہو تو بہترین طریقے سے وہ اس کو اس کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس کو واقعی میں ایک چیز یا ایک لرننگ یا ایک تعلیم آموزش کے عمل سے وہ گزر کے اس قابل ہو چکا ہے یا نہیں آلہ درجے کی تعلیم کے اختتام پر طلبہ کو سند فضیلت دی جاتی تھی جب آلہ درجے کی تعلیم ایک طالبیرم جو ہے وہ مکمل کر لیتا تھا تو پھر اس کو سند فضیلت ٹھیک ہے فضیلت کی سند یعنی ایک سرٹیفیکٹ دے دیا جاتا تھا سلطین دیلی اور مغلی عہد میں سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج نہ تھا سلطین دیلی اور مغلی جو مغل بادشیوں کا دور تھا اس میں سالانہ امتحانات کا کوئی طریقہ رائج نہ تھا لیکن طلبہ کی تعلیمی ترقی کی پہمائش باقاعدہ ہوتی رہتی تھی سالانہ امتحانات نہیں ہوتے تھے لیکن جو اسادزہ تھے وہ اپنے طالب علموں کی لرننگ یا سیکھنے کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے مختلف پہمائشوں کے ذریعے ان کو میجر کرتے رہتے تھے ان کو ایویلیویٹ کرتے رہتے تھے جائزی کے علاوہ ہمیں برسغیر کی تعلیمی تاریخ میں رسمی امتحانات کا ذکر بھی ملتا ہے ایویلیویشن کے علاوہ جو ہے برسغیر میں اگر ہم بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ امتحانات کبھی بھی سالانہ امتحانات کنڈکٹی نہیں کرائے گا برسغیر کی تعلیمی دور میں مسلمانوں کے بلکہ کچھ جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے ولائی بیجاپور محمد علی شاہ محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج کیا ٹھیک ہے ان کے دور میں جو ہے وہ سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج جو ہے یہ امتحانات ذلحج کے مہینے میں ہوتے تھے اور اچھی کارکردگی پر طلبہ کو امتحانات دیے جاتے تھے ولائی بیجاپور محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحانات کا طریقہ برسغیر کے تعلیمی نظام میں رائج کیا تھا اور یہ امتحان ذلحج کے مہینے میں لے جاتے تھے اور جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے طلبہ ان کو انعامات بھی دیے جاتے تھے ٹھیک ہے برسغیر پاکوین مسلمانوں کے عید میں جائزی کا بقاعدہ طریقہ نہ ہونے کے باوجود سرکاری ملازمت اور درباری مناسب حاصل کرنے کے لئے مقابلے کی فضہ موجود تھی مختلف سرکاری مناسب کے لئے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے اب جیسے کہ انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا برسغیر مسلمانوں کے دور حکومت جو تعلیمی نظام تھا اس میں امتحانات کا کوئی بقاعدہ سیٹ اپ یا ایک سسٹم موجود نہیں تھا لیکن جائزہ ہر درجے پہ ہر سٹیپ با سٹیپ جو لرننگ ہو رہی ہوتی تھی اس کا ایویویشن اس کی ساتھ ساتھ اسی طرح سٹیپ با سٹیپ ہوتی چلی جاتی تھی یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ون سائیڈیٹ پڑھاتا چلا جائے اور طالب علم کا اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کس حد تک اس کی لرننگ اس سبجیکٹ میں یا اس علم کے مطابق ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے آخر میں یہ بات ایکسپلین کی کہ امتحانات کا کوئی خاص سیٹ اپ یا سسٹم ایگزامینیشن نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ مقابلے کی فضہ موجود نہیں تھی جیسے آج کل کی جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کین ہوتے ہیں اپنے ایک ایک نمبر ایک ایک مارک کے لیے ایک ایک مارک کے لیے کہ یہاں سے اتنے زیادہ ہماری اتنی پرسنٹیج آجائے تو ہم اس جگہ اپلائے کر سکتے ہیں اتنے مارک آجائے تو ہم اس کالج میں یا یونیورسٹری میں پڑھ سکتے ہیں یا اتنے مارک آجائے تو ہم اس پیسیفک سبجیکٹ کو جو ہے وہ عالی تعلیم کے لیے چوز کر سکتے ہیں یہ نمبروں کی دور دور میں نہیں تھی لیکن کیونکہ استاد جو ہے وہ انتہائی قابل تھے شاگد اتنے ہی جو ہے وہ مہتی تھے وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ یا ایویلویشن کی جاتی تھی ان کا جائزہ لیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے جو سرکاری ملازمتوں کا حصول تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا اور زیادہ تر جو ہے وہ امیدوار عملی طور پر یعنی اپنی سکلز کو جو ہے وہ سکل فولی اس کو سکلز کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کا مظاہرہ کرتے تھے کیکہ جی اب آجائیں تطریسی طریقے میں نظم و نص بری صغیر میں مسلمان حکمرانوں کے اہد میں اکثر تعلیمی دارے اہل علمی کی کوششوں سے قائم تھے جو اپنے طور پر یا اہل سروت کی سرپرستی سے ان تعلیمی داروں کا انتظام چلاتے تھے کیکہ بری صغیر میں مسلم دور میں اکثر تعلیمی دارے اہل علمی کی کوششوں سے قائم تھے بری صغیر میں جو مسلمانوں کے مسلمان حکمرانوں کا دور تھا اس میں جتنے بھی ادارے تعلیمی دارے موجود تھے وہ اہلِ علم نے ہی ان کی بنیاد ڈالی ہے ان کے لئے کوششیں کی ان کے قیام کے لئے بادشاہ اور حکمران طبقہ ان تعلیم اداروں کی علمی اور مالی آنگت اور سرپرستی کرتا تھا لیکن ان تعلیم اداروں کی ایک اہم خسلیت یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پر خود مقتاری حاصل تھی بادشاہ یا حکومت وقت جو ہے ان تعلیم اداروں کی جو ہے ان اداروں کی تعلیمی علمی اور مالی طور پر ان کی سرپرستی ضرور کرتے تھے لیکن وہ ادارے اپنے تمام تر ڈیسیجنز لینے میں یا اپنی جو ہیں رولز اینڈ ریگولیشن یا نظم نصف چلانے میں جو ہیں وہ خود مقتار تھے علماء اور اسادزہ ان تعلیم اداروں کے نساب طریقہ تدریس طریقہ امتحان اور دیگر امور میں آزاد تھے کیونکہ علماء کرام اور اسادزہ کرام جو ہیں وہ آل ان آل تھے ان تمام اداروں کو چلانے میں وہ کسی بادشاہ کو کسی حکمران کو کسی قسم کا جواب دے نہیں تھے انتظامی لحاظ سے بری صغیر مسلمانوں کے دور میں مختلف قسم کے دس گاہیں تھیں دس گاہوں کے چند قسمیں یہ ہیں اس دور میں کس کس قسم کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے انسٹیٹوٹس موجود تھے اس میں نمبر ون پہ ہے سرکاری مدارس ٹھیک ہے جو حکومت کی طرف سے قائم شدہ تھے نمبر ٹو پہ مساجد میں قائم مدارس ایسے مدارس جو آپ نے سٹارٹ میں پڑھا جو مسجد کے ساتھ منسلک تھے ٹھیک ہے مسجد ہوتی تھی اسی میں مدرسہ قائم کر دیا جاتا تھا جیسے آج کے دور میں بھی ہمارے مدرس میں بھی ایسے مدارس موجود نمبر ٹری پہ آج ہیں خانکاؤں اور مزارات سے ملک ملکہ مدارس جو ولی اولیاء کے جو قبریں خانکاؤں تھیں اور مزارات تھیں ان کے ساتھ بھی مدرسوں کا قیام کر دیا جاتا تھا وہاں بھی درس و تدریس کا عمل جاری رہتا تھا نمبر فور پہ علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس جو علماء کرام اس چیز کو افورڈ کر سکتے تھے یا اتنے صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہوتے تھے تو وہ اپنا مدرسہ جو ہے وہ خود اپنے گھر کے ساتھ یا کسی الگ جگہ پہ جو ہے وہ قائم کر لیتے تھے تاکہ تعلیم کے ترصیل اس سے جاری رہے ٹھیک ہے قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پر آزاد و خود مختار تھا نیچی اور شخصی تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے تو ایک طرف سرکاری سطح پر قائم کیے گئے مختلف تعلیمی اداروں کے نظم و نصف کی پالیسی بھی میں بھی اقصانیت نہ تھی بلکہ ان مدارس کے علماء اور اسادزہ نظم و نصف کے سلسلے میں آزاد اور خود مختار تھے یعنی ہر جو بھی انسٹیٹیوٹ وہاں پہ موجود تھا ہندوستان میں وہاں ہندوستان کا یعنی تعلیمی نظام وہ داخلی طور پر اپنے اندر انڈیپینڈنٹ تھا ہر انسٹیٹیوٹ کے رولز اور ریگولیشن وہاں کا جو استاد ہوتا تھا اسادزہ ہوتے تھے یا عالم یا علماء ہوتے تھے وہ خود اس کو ڈیفائن کرتے تھے یا بناتے تھے مدارس میں داخلے کے لیے کسی قسم کی شرائط نہ تھی تعلیم کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہ تھی عربی مدارس میں داخلہ عموماً شوال کے معنی میں ہوتا تھا اوقات تعلیم میں کوئی باقائدگی نہ تھی اعلیم کے مدارس میں باہمی رابطہ کا کوئی انتظام نہ تھا اس کے باوجود نساب طریقہ تدریس اور اوقات تعلیم میں یہ اکثانیت پائی جاتی تھی ہر مدرسہ اپنے تمام جو امور ہیں ان کو سر انجام دینے میں خود مختار تھا کسی کو کسی سے انٹر لنک نہیں کیا جاتا تھا کوئی جو ہے وہ دوسرے کے کوئی حکومت وقت کو کسی بھی قسم کا جواب دے نہیں تھا اور کسی قسم کسی قسم کی ایج کی لیمٹیشن نہیں تھی کہ اتنے ایج کے لوگ اس تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا اس کلاس میں یا اس جماعت میں جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں نہ یہ لیمٹیشن تھی کہ اتنے عرصے میں اس جماعت کا یا اس علم کو مکمل کر کے اگلے علم کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرنی ہے اس کے باوجود ان سب جو ہے وہ جو چیزیں ان کے باوجود نصاب طریقہ تدریس اور اوقات تعلیم یہ سب تمام ایک سے ہوتے تھے تمام مدارس میں طالبیل میں ایک درجہ کا نصاب ختم کرنے کے بعد دوسرے درجہ میں پہنچتا تھا طلبہ میں اسادزہ کے لیے حد درجہ احترام پائے جاتا تھا اسادزہ کے ذاتی کام کرنے میں بھی خوشی اور رہت محسوس کرتے تھے قدیم اندوستان کے اسلامی مدارس کے نظم و نصف کا موازنہ آج کے طرح کی آفتہ دور کے تعلیمی داروں کے نظم و نصف سے کیا جائے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم اندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نصف مثالی تھا نظم و نصف کی مثال ہونے کی مثالی ہونے کے سب سے بڑی وجہ طلبہ کے دل میں اسادزہ ہے اور علم کا احترام تھا اس دور میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ ایک طالب علم کے دل میں اپنے استاد کا اور جس علم کے حصول کے لیے وہ خوشہ ہیں اس کے لیے نیک نیتی اور احترام تھا ٹھیک ہے انگریز کی آمد سے قبل بری صغیر میں مسلمانوں کے دور کی علمی سرگرمیوں کے متعلق سے چند اہم قصودیات ہمارے سامنے آتی ہیں انگریزوں کے آنے سے پہلے پہلے بری صغیر میں جو تعلیمی دور چل رہا تھا مسلمانوں کے سرپرستی میں اس کی جو مین پوالٹیز ہیں وہ یہ ہیں ہر مسجد ابتداری تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی تعلیمی سرگیات منیورسل تھی اور مفت فرام کی جاتی تھی مسجد جو ہے وہ پہلا تعلیم مرکز ہوتی تھی ہر بچے کا چاہے وہ مسجد سے ملہے کا مدرسہ ہو یا مسجد میں وہ ویسے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے چاہتا ہو تمام طرح جتنے ریسورسز تعلیم کی ترسیل کے لیے یا تعلیم تردیسی عمل کو بہتر منانے کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کی فرابانی تھی مفت رہائش کے علاوہ طلبہ کو وضائف بھی دیے جاتے تھے مقصد تعلیم رضا الہی اور نعابت الہی کا حصول تھا انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمتوں کے لیے تیاری اور روزگار کا حصول قرار پایا مسجد تعلیم کا مرکز نہ رہی محدود تعداد میں سکول کھولے گئے جس کے نتیجے میں تعلیم محدود ہو گئے اور نیونیورسل نہ رہی انگریز جب آئے تو انہوں نے دنیا اور آخر دونوں کی بھلائی جو ہے وہ اس کا تعلیم کا بنیادی مقصد تھا لیکن جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو صرف نوکری کا حصول جو ہے وہ تعلیم کا بنیادی مقصد بن کر رہ گیا مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوام عوامی اور آزاد تھا حکمران اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم کی ترقی پر بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے مگر ان کے مگر ان کے انتظامی معاملات اور نصاب میں قتن مداخلت نہیں کرتے تھے لیکن انگریزوں نے برسر اقلا آتے ہی بلا تفریق مذہب سیکلر بنیادوں پر مسلمانوں ہندووں کے لئے اقصد نظام تعلیم رائش کیا تاکہ ایک مقصود ذہنیت پیدا کی جا سکے جس سے مغربی افکار کی اشاعت ممکن ہو جائے ٹھیک ہے یہ وہ سارے کام ہیں وہ تباہی ہے مسلمانوں کے تعلیم نظام کی جو انگریزوں نے آ کر کی اور جو اس دور کی مسلم حکومت تھی وہ مسلمانوں کے حکومت تھی وہ ان کے جو نظم و نصف کے معاملات ہیں ان میں کسی قسم بھی مداخلت نہیں کرتی تھی لیکن جو ان کا مالی اخراجات ہیں وہ ہر مدرسے کی حکومت خود اڑھاتی تھی لیکن انگریزوں نے آ کر مداخلت بھی کی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکولز کی یا مدرسوں کو ختم کر دیا گیا اور بہت کم تعداد میں سکول کھلے گئے تاکہ ایک مخصوص ذہنیت یا غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کی ایک فوج تیار کی جا سکے جو ان کے حکوم کی کو بجا لائیں انگریزی دور میں اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا مخلوق تعلیم کو رواج دیا گیا اور مجموعی تعلیمی محول بنا دیا مجموعی تعلیمی محول ایسا بنا دیا گیا کہ مسلمان جو پچاس فیصد سے زیادہ تعلیمی ہفتہ تھے ان میں خوندگی کی شرع کم ہوتے ہوتے پاکستان کی قیام تک بیس فیصد کی سطح سے بھی نیچے آ چکے تھی تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان بے شمار قدرتی ذراعہ وسائل کی باوجود معاشی اور معاشرتی طور پر دنیا میں بہت پست مقام تک پہنچ چکا ہے معاشی اور معاشرتی بہتری اور ملک کی ذراعہ وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادانہ اور یونورسل ایڈوکیشن بہت ضروری ہے یعنی ان شورٹ انگریزوں نے جو اس وقت مسلمانوں کے ایک بہترین تعلیمی نظام جو ان کے دور حکومت میں رائج تھا جو اس کی جڑے کو کھوکلا کیا اور اس کو طبع کیا اس کی طبع کاریوں کے جو اثرات ہیں وہ آج تک بھی ہم اپنے یعنی قیام پاکستان کے بعد بھی ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں اور آج تک بھی جو ہیں وہ ہم اس تعلیمی نظام کو رائج نہیں کر سکے جو انگریزوں کے دور سے پہلے برزغیر میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام چلتا آ رہا تھا ٹیک ہے سیکنڈ یر یہ آپ کا فرس چپٹر کمپلیٹ ہو گیا یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر بھی ہے بہت لنٹی چپٹر بھی ہے اس میں بہت سارے اوبجیکٹیوز ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی آئی ہوں اور اس مارک میں کرائیں آپ کو شورٹ کوسٹینز لونگ کوسٹینز یہ چار علم جو مسلم مفقرین ہیں جو ہم نے پڑھے وہ بہت امپورٹنٹ ہے برزغیر کے نظام تعلیم کے نمائع پہلو یہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے طریقہ تدریس ہے برزغیر کی نظام تعلیم کا وہ اور نساب کو جو تین عدوار میں تقسیم کیا گیا ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہیں منیٹرل سسٹم ہو گیا جائزہ اور یہ ان سب پہ لونگ کوسٹینز بھی آتا ہے اور یہ شورٹ کوسٹینز میں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں چپٹر آپ کا کمپلیٹ کرا دیا ہے آگے آپ کی اوبجیکٹیوز ہیں اس میں آپ کی مٹیپل چوائسز ہیں اور فل ان دہ بلینکس ہیں یہ آپ نے خود کمپلیٹ کرنا ہے سارا اوبجیکٹیوز اور نیکسٹ ہم چپٹر شروع کریں گے جنوبی ایشہ میں برطانوی نظام تعلیم یعنی بلی صغیر میں جب مسلمانوں کا دور ختم ہو اس کے بعد کون سا نظام تعلیم آتا ہے اور برطانوی حکمران جب آئے تو انہوں نے کس طرح کے نقصانات پہنچائے مسلمانوں کے نظام تعلیم ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں چپٹر کمپلیٹ چپٹر کمپلیٹ